ورل پری سکسٹی ڈاڈ کام کے معزز سامین اسلام علیکم چیچن ارزا شہر دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے چٹا عجوبہ سامین آج ہم بات کرتے ہیں چیچن ارزا شہر کے بارے میں چیچن ارزا کا مطلب ہے ارزا کے کوئے کاموں چیچن ارزا کے قریب دو بہت چوڑے قدرتی کوئے موجود ہیں جن کی نسبت سے اس شہر کا نام رکھا گیا جبکہ ارزا اسمایا قبیلے کا نام تھا جس نے اس شہر آباد کیا تھا ان دو قومے سے ایک کو انسانی قربانی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پہت سیلاو ووائی امراض یا دوسرے قدرتی آفاد کے وقت قومے میں مارد ہواتین اور بچوں کو قربانی کے طور پر پینک دیا جاتا تھا میکسیکو کی ریاست یکٹان میں دس گلومیٹر رقے پر محیط چیچن ارزا میں کاسٹیلو جسے انگلش میں کیسل اور اردو میں قلعہ بھی کہتے ہیں سب سے مشہور ترین امارت ہے کاسٹیلو احرام مصر کی طرز کا احرام ہے اس کے چاروں اطراب میں ایک آنویٹ چوٹی سیڑیاں موجود ہیں جو کہ کل ملا کر 364 بنتی ہے سب سے اوپر ایک سیڑی ہے جو کہ پلیٹ پانک کے دور پر استعمال ہوتی ہے جو اس ٹوٹل کو سال کے 365 دنوں کے برابر کرتی ہے چیچن ارزا تقریباً چیسو ایسوی قبل مسیح میں احمیت احتیار کر گیا اور غالباً 900 سے 1050 ایسوی میں آس پاس کے علاقوں کا طاقتور مرکز بن دیا یہ مایہ تحضیب کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک تھا اور اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ مطلع اور نسل تھا یعنی کہ اس میں مختلف نسلوں اور قبائل کے لوگ آواد تھے اس کا ثبوت اس دور کے مختلف قوموں میں رائچ پاند تعمیر نمونوں کی چیچن ارزا میں موجود کی سے ملتا ہے شہر کی تمام تعمیرات میں پتروں کا استعمال کیا گیا ہے چیچن ارزا کے لوگ محنتی اور ہنرمند ہوتے تھے جو کہ پاند تعمیر مجسمہ سازی اور تیگر ہنر میں کافی ترقی آتا تھے موجودہ دور میں مایہ تحصیب کی شہرت کا ایک سبب ان کا کلینڈر بھی ہے جس کے مطابق 21 دسمبر 2012 عیسوی میں دنیا کا احتتام ہونا تھا کیونکہ کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کلینڈر کے سائیکل کا غلط مطلب لیا گیا کلینڈر میں 21 دسمبر 2012 میں دنیا کے احتتام کی پشنگوئی نہیں بلکہ ستاروں کے ترتیبی عمل میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا مایہ تحصیب کا ترتیب دیا گیا کلینڈر گاڑی کے اڈ میٹر کے طرز کا تھا جس کے مطابق تاریخ کی ابتداء گیرہ اگلز 314 قبل نصیح میں ہوئی تھی کلینڈر کی کل گنجائے 5125 سال بنتی ہے جس کے حساب سے کلینڈر کا سائیکل 21 دسمبر 2012 عیسوی کو ختم ہو گیا جس کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کو دنیا کے احتتام سے تعبیر کیا اس موضوع پر ہالی ووڈ نے ایک پلم بھی 2012 کے نام پر بنائی گئے جس میں دنیا کو تباہ ہوتے دکھایا گیا چائنہ اور کچھ دوسرے ملکوں میں لوگوں نے اس پر اتنا یقین کیا کہ مرنے کی تیاری بھی کر لی مایہ تحصیب میں لوگ دنوں اور موسموں کا حساب کرنے کے لیے تین مختلف کلینڈر استعمال کرتے تھے لیکن باقی دو کلینڈر کم دبرانیہ کے ہوتے تھے مایہ تحصیب کے لوگوں میں رائچ الپاس چینز زبان کی الپاس کی طرح تھے جن کی تعداد 800 تک تھی یہ الفاس دیکھنے میں نقش ونگار اور تصویریں لگتی تھے دریاب کے کئی برسوں تک ماہرین کے لیے یہ محمل نقش ونگار ہی تھے جن کو کئی برس کی تحقیق کے بعد کامیابی سے سمجھا اور پڑا جا سکا اس علاقے میں موجود اثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے کہ 1221 ایسوی میں خانہ جنگی شروع ہونے سے چیچن ارزا کی حکومت کمزور ہو گئی اور پرکزید دوسرے شہر لوگٹان کی طرف منتقل ہو گئی چیچن ارزا کے اثار سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک مذہبی شہر تھا لیکن کچھ ماہرین کا حیال ہے کہ شہر کے تعمیر سے پہلے بھی یہ جگہ مذہبی اعتبار سے احمید کی حامل تھی شہر کی بڑی امارتوں میں صرف تین کے اثار سلامت ہے جس میں جنگجو کا مندر کا سٹیڈیو اور عظیم رکسگاہ شامل ہیں سال دو ہزار ساتھ میں دنیا کے ساتھ اجائبات کی پیریس میں شامل کیے جانے والے اس قدیم شہر کو ابھی تک پوری طرف دریافت نہیں کیا جا سکا اب حال ہی میں جدید ٹکنالوجی سے بنائے گئے نقشوں کی مدد سے شہر میں مزید امارتوں کے اثار ملے ہیں ہر سال تقریباً بارہ سے بیس لاکھ سیاہوں کی مدبانی کرنے والے اس شہر کو شہرت اس وقت ملی جب اٹھارہ سو تریالیس عیسوی میں ایک سیاہ نے اپنی کتاب میں اس شہر کے اثار کا ذکر کیا اس قدیم ورثے کی اہمیت کا انتاظہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اندیس سو تریالیس عیسوی میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو عالمی ثقاوتی ورثہ کا حصہ بنا دیا اگر ویڈیو آپ پچھے لگی تو پلیز چین کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ تمام آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ